السلام علیکم خواتین و حضرات hope you all are fine and ہم آپ کی خدمت میں پوست مارٹم لے کے حاضر ہو چکے ہیں مطلب میرا مو بھی نچارا کہ میں پاکستان نیزلینڈ سیریز کے متعلق کچھ بات کروں مطلب اپرٹیٹک پرفارمنس بائی اپرٹیٹک ٹیم جس سے کوئی امید نہیں تھی لیکن امیدیں دلائی اور پھر کہا کہ یا نہیں ہم تو انسان کے بچے ہی رہی ہیں ہم نے بس اپنا اصل دکھانا ہے اپنی اوقات دکھانی ہے سٹارٹ کو چیئی ہوا سیریز پورے میچ پہ آتے ہیں پاکستان نے ٹاوس کیا ایک کارٹون سا کیپٹین ہم نے رکھا ہوا تھا محمد ازوان کی شکل میں اوٹسینڈنگ پرفارمنس دکھائی لیکن کیپٹین سی کے وقت میں یقین کا درسی آگئی تھی جب میں نے ویلیم سن کی سپیچ دیکھی اور ازوان کی زمین اسمان کا فرق تھا تو آئی وز جس لافنگ چلو جو بھی ہوا پاکستان نے ٹاوس جس کے بیٹنگ کا ہوا کیا بابر آزم کی اپسنس ہرس کے جگہ حریص صحیل کھیل رہا ہے ٹیم کو چیوٹری کے اوپنرز ہم اپنے ڈیپینڈیبل اوپنرز جو کہ آبے جلیو شان مسید کے ساتھ گئے جنہوں نے یقینی طور پہ غل مچا دیا گیم میں مطلب کوئی نہ کوئی بیلنس ہے نہ کچھ ہے اچھا ٹیل اینڈر بیٹنگ کر رہے ہیں اب آتے ہیں میچ یہ پر ہم نے بالنگ کی انہوں نے ہم پر بنا دیا ہم نے پہلے سیشن میں ہی دو وکٹے گراؤ دیا پھر ہم بھول گئے وکٹ لینا دن میں ہم نے خیل تین وکٹے گئی جبکہ پہلے اور پہلے سیشن میں ہی ہم نے دو وکٹے گرائی بھی تھی میں نے کہا پہلے سیشن میں جب میں نے دیکھا دو وکٹے میں نے کہا صبح اٹھتا ہوں بس سو جھو تا ہوں تین بھی جیلگتے ہیں کیسا لیٹھل پاس بولنگ اٹیک انہوں نے 431 رنس کر دیئے پتہ ہے اپنی بیٹھنگ کا سیچویشن پھر بیٹھنگ نے مر مر کے مر مر کے 239 کے جس میں دو بندوں کی پرفارمنس تھی 91 بائی ہمارا بنجیمن سٹوکس فہیم اشرف اور 70 بنایا ریزوان کیپٹن نے باگی صاحب نے تو قسم کھائی بھی تھی کہ نہیں ہم آئیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں وہ یہ تو باؤنس کرتی ہے پیچ ہم تو سمجھے تھے ہم یوی کے رکستانوں میں کھیل رہے ہیں شان محصود نے پچھوڑے سے کیچ دے دی پیچھے عابد علی ایک ٹیلینڈر کی طرح کلاس طریقے سے کلین بولڈ ہوئے بلکل چاروں خانے چت کر دی اس کی وکٹس اس نے کارل جیمیسن نے کی تھی اور جبکہ 3 پہ ازر علی ہمارے ازر علی کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیریز کا انڈ میں اس کو سمجھا تھی کنڈیشنز کیسی تو اس کے ساتھ وہی وہ بال باؤنس ہوا پیچھے عیش دے دیا ہارس سوہیل ہارس سوہیل چھوڑو ہارس سوہیل پہ کیا بات کروں اس کی تو ٹانگی ہی نہیں ہلتی لیکن اس نے بھی وہی دونوں دونوں رنگ نے وہ سٹوپڈ طریقے ساؤوڑ گلی پہ گئے جی دیکھتا کور پہ گئے جی دی نو ڈاؤٹ پرفارمنس ٹیم ساؤوڑی نے تین سو وکٹے لے لی ہیں ہم اس کو مبارک بات دیں کیونکہ ریکارڈ سو سارے ہمارے خلافی بنتے ہیں ٹیم ساؤڑی کی تین سو وکٹ پاکستانی بیٹسمن ہارس سوہیل تو اب کیا ہوا اب پاکستان نے جب ختم ہوا پاکستان نے دوسری اننکس میں ان کو وان ایٹی پہ فائف دیکلر کر دیا پاکستان کو ٹارگنٹ مل گیا تھری سیونٹی تھری کا ہم نے کہا یار یہ چیز تو نہیں ہوتا اور دو دن پڑھے میں ڈیٹھ دن تقریبا پڑھا ہوا تھا end of day 4 and the day full day 5 پڑھا ہوا تھا تو پاکستان کے اپنرز نے کہا یار میں آپ کی یقین میں یقین کرتا ہوں آپ لوگ کو یقین بتاتا ہوں ہم چیز نہیں کر سکتے دونوں اپنرز ڈک پہ گئے دوسری بول زیرو عبدالی اور دو چھے کے ساتھ بول زیرو آٹھ بول زیرو شان مسود دونوں نے ایک بہت بدس اپننگ کی پارٹنرشپ رکھی جبکہ 3 پیازر علی آئے اور 30 سن بنائے اسی اس میں وہ بھی آؤٹ ہو گیا ہارس سویل بھی آؤٹ ہو گیا اور پھر آئے ہمارے ڈومیسٹک کے پلیئر جو کہ 32 سے 33 سال گیا ہو گیا اور ہمیں ابھی یاد ہے کہ ان کو کھلان ہے what a performance by فواد عالم 100 in the death match اور پھر جب day 5 کا ہوا تو دوسری بول پہ ہی اپنے دوسری بول پہ آؤٹ ہو گیا تو پورا دن میں ایک کٹگیری رزوان دو سشن ایون کمنٹیٹرز کہہ رہے سے پورا دن میں دو سشن میں ایک کٹ گرائی ہے خالی زلالی کو تو آخری سشن میں کہاں نیزلینڈ ہو چکے راست ہے یہ میرے ڈراؤ ہے میں نے بھی فواد عالم نے تیسر سشن کی سٹارٹ میں سنچری کی اس کے بعد میں سو گیا میں نے کہ آپ تو میرے ڈراؤ ہو جائے گا یا پہ اگل چھی بیٹنگار جیت کے ہار نہیں سکتے جب صبح اٹھا دیکھا تو پاکستان ہارا ہوا تھا میں نے کہا یار یہ کونسی جیم ہے یار یہ کوئی انسانیت ہے مطلب پورے دو سشن میں ایک کٹ گری ہوئی ہے اور جیسی آپ کا فواد یہ رزوان آؤٹ ہویا ہے آپ تاش کے پتوں کی طرف بکھر گئے ہو یہ کونسی گی مطلب نیچے کسی صفاہی مشرف نکر نینٹی ون مار رہے پچھلی گیے میں وہی پچھے وہی بولرز ہیں آپ کو یاسن شاہ نے سنچری ماری ہے یا تھوڑا لکنت ہم چار آور رہ گئے چار آور چار آور ہم سروائیف کر دیتے تو ہم میچ ڈراؤ کر سکتے تھے نیکسٹ میچ پر آتے تو ٹینشن نہ ہوتی کہ پچھلا میچ ہارے ہوئے ہیں یہ ہوتی کہ پچھلا میچ ڈراؤ ہے ورلڈ سیمپنشپ میں پوائنٹس ملے ہوئے ہیں لیکن نہیں ہم نے کہا نہیں ہم ہاریں گے ہم اپنی عقاد دکھائیں گے بہت اچھی پرفارمنس نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ بہت اچھی پرفارمنس ہم سے اس سے بھی امید تھی مجھے لگ رہا تھا پاکستان اینڈیننگ سے میچ ہارے گا لیکن یہ بھی بہت ہمیں خوش نہیں ملی کہ یار اینڈ تک پہنچایا لیکن اینڈ تک پہنچا لیا تھا تھوڑا اور خوش کر رہے تھے یار میچ ڈاؤ کر لیکن جو بھی ہوا پاکستان پہلے ٹیسٹ میں چھار سکتے نیزلینڈ سے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چنل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر دیے بیائے لیکن دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں ایک ساتھ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ابھی میں انشاءاللہ ابھی آسٹریلیا انڈیا کا ہی پورٹ سمارٹم بناتا ہوں اور افریقا اور سننگا کا پورٹ سمارٹم بناتا ہوں تو پہلے میں نے کہا پاکستان لے شروع کرتے ہیں لائن بلائن چلیں گے میں نے کہا جو میں سب سے لیٹ ختم ہوا ہے وہ پہلے پھر باقی دو تو آج ہی ویڈیو میں اتتا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ